اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت سی باتیں شیئر کروں گی اپنی گروسٹی شیئر کروں گی اور ساتھ آپ کو بہت سی ٹپس بھی بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا آج کا ویلوگ تو ہم نے کافی زیادہ شاپنگ کی آج کیونکہ ہم منتلی شاپنگ ساری کر لیتے ہیں ساری چیزیں ایک ہی بار لے آتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا مہینہ بہت ایزی ہو جاتا ہے آرام سے آپ کو بار بار باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی مارکیٹ میں تو اس طرح سے ہم سی ایسٹی سٹور سے ساری شاپنگ کرتے ہیں یہاں یہ ہوتا ہے کہ ساری جو دالیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بلکل کلین ہوتی ہیں ان کو آپ گھر آکے دوبارہ سے کلین نہیں کرنا پڑتا ہے اور ساتھ کارڈ سے ہمیں ڈسکاؤن بھی مل جاتا ہے وہاں پہ تو ہم منتلی وہیں سے ساری شاپنگ کر لیتے ہیں پھر نیکس منتھ جاتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں پورا مہینہ ہمیں پائے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہ ضرورت کی جو چیزیں ہم گھر پہ یوز کرتے ہیں سابن وغیرہ اور یہ ساری چیزیں یہ ہم لے آتے ہیں بیسن میدہ تو بہت لازمی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کافی سی چیزیں بنانی ہوتی ہیں کچن میں اور ساتھ جو ڈالیں ہیں وہ میں ہاف ہاف کے جی لاتی ہوں سفید چنیں صرف میں ایک کلو لے آتی ہوں یا دو کلو لے آتی ہوں تو ڈالیں ہی ہوتا ہے کہ بعض دکار جب آپ ایک ایک کلو لے آئیں تو وہ نہ پکیں تو خرابی ہو جاتی ہیں چلیں جی پاکی کی جب ہم گروسٹری کرتے ہیں تو ساتھ ہم گوشت لے آتے ہیں اور چکن بھی ساتھ لے آتے ہیں تو ون کیجی میں نے اس کے لیے بونلس چکن لیا ہے کیونکہ آپ اس کے ساتھ کباب بغیرہ بنا لیتے ہیں بعض اوقات پاستہ بنانے کا دل کرتا ہے تو بندہ وہ بنا لیتا ہے اور چکن اگر فریزر میں پڑا ہو تو بہت آسان ہو جاتا ہے یہ تو اس طرح سے میں نے چکن کو اچھے سے پہلے صاف کر کے پھر دھو ریا اور پھر اس کو ہم نے بسکٹ میں ڈال کے سارا پانی اس کا جب نکل جائے تو پھر آپ نے اس کو اس طرح سے یہ ٹائٹ بیگز میں ڈال دینا ہے اور اوپر سے اچھے سے بند کر کے پھر آپ نے اس کو کسی کنٹینر میں ڈال دینا ہے اسی طرح سے ہم نے میٹ کو بھی کلین کر کے دھو لینا ہے اور پھر اس کا سارا پانی جب نکل جائے تو پھر آپ نے اس کو اس طرح سے بیگ میں ڈال کے تو پھر آپ نے اوپر سے اس کو اچھے سے ٹائٹ لی باننا ہے اور پھر اس کو بھی کنٹینر میں ڈال دینا ہے اور باقی جو چکن ہے وہ ہم نے لیا ہے تو وہ ہم ہاف ہف کر کے دو بیگز میں ڈال دیں گے اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ ایک دو بار آپ ایزی لیس کو نکال کے جتنا جتنا آپ نے کک کرنا ہوگا اتنا نکال کے آپ اس کو کک کر لیں گے تو اسی طرح سے پاکی کے چکن بھی ہم نے بیگز میں ڈال دینا ہے اور یہ بہت ایزی ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ چکن وغیرہ یا میٹ ہم بیگ میں ڈال کے اس کو فریزر میں اسی طرح رکھ دیتے ہیں بیگ کو تو وہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ سارا فریزر میں لگ جاتا ہے سارے طرف گند ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو اگر گند سے بچانا چاہتے ہیں یا بلڈ سارے جگہ نہ لگے تو آپ اس کو کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے تو پھر آپ اس کو فریزر میں رکھیں اس طرح سے آپ کا فریزر گندہ نہیں ہوگا تو اب میں بھی اس کو اچھے سے اوپر سے بند کروں گی اور پھر میں نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے اور ہمارے ہاں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہوتا ہے بجلی بند ہو جاتی ہے دو دو تین تین گھنٹے تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیپ بتاتی ہوں کہ آپ فریزر میں دو تین جو بارٹلز ہوتی ہیں یہ جو ہمارے گروہ میں پیپسی وغیرہ کی پڑی ہوتی ہیں وہ آپ اس میں فریز کر دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا فریزر ہے وہ اسی طرح سے ٹھنڈا رہے گا تقریباً تین چار گھنٹے آپ کی چیز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی اور ساتھ میں آپ کے شیئر کروں گی کہ ہم نے بہت پیارے سے پھول بنایا تھے تین چار ماہ پہلے اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہوئے تو میں آپ کے ساتھ پھول بنانے کی بھی ویڈیو ضرور شیئر کروں گی تو آج میں اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے اس کو نیچر جرس کی ٹینیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر میں نے پیپر شڑھانا ہے کریپ پیپر تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو کریپ پیپر ہم نے لیا ہے اور اس کو ہم نے پہلے کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں پیپر بہت اچھا ہے اچھی کوالیٹی کا پیپر ہے جب ہم اس کے اوپر یہ لگائیں گے تو یہ بہت پیارے لگیں گے اور یہ چھوٹی چھوٹے سے جو چیزیں ہوتی ہیں گرگ، ڈیکوریشن، ایک تو آپ کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چیزیں کافی زیادہ آپ کر کے لیے بنا لیتے ہیں تو اب میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس پیپر کو کاٹنا ہے تو یہ دیکھیں جس سائر سے ہم نے اس کو کھینچا تھا اسی سائر سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے دوسری سائر سے نہیں ہم نے اس کی کٹنگ کرنی اسی سائر سے کریں گے اور پتلا پتلا سا کاٹ لیں گے یہ دیکھیں اتنی سی آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے چلیں جب ہم پیپر اس طرح سے کاٹ لیں گے اور پھر ہم نے اس کی پتلی سی سٹریپس لینی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سی سٹریچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم کھینچیں گے اس طرح سے اور پھر ہم نے اس کو اس کی جو ہم نے تینیا بنائی ہیں اس کے اوپر ہم نے اس کو چڑھا دینا ہے تو جب ہم اس کے اوپر لگائیں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ یا گلو لگا لیں یا سمد بون لگا لیں پہلے ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر پیپر لگائیں گے تو صرف میں نے اس کے ٹاپ پہ اور اس کے انڈ پہ سمد لگانی ہے پہلے ہم اس کے سب سے اوپر والی جگہ پہ سمد لگاتے ہیں جہاں سے ہم نے پیپر لگانا شروع کرنا ہے اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر پیپر لگانا ہے اور پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ پوری جو ہم نے ٹینی سے بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر چڑھا دینا ہے اسی طرح سے باقی کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پھول کافی زیادہ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور اس کی ویڈیو شیئر کروں گی اور بھی کافی ڈیکوریشن پیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو چڑھاتے رہنا ہے اور اسی طرح سے سارے جو میں نے پیپر کاٹے ہیں وہ سارے میں نے ساری ٹینیوں کے اوپر چڑھا دینے ہیں اور پھول جو ہیں وہ ہم نے فارمی شیٹ کے ساتھ بنائے ہیں آپ اس کو آرام سے ساف بھی کر سکتے ہیں کسی کپڑے کے ساتھ لگا کے آپ اس کو پھول کو ساف کر سکتے ہیں صرف پیپر والی جگہ پہ آپ اس کو وہ پھٹ جاتا ہے اوپر سے آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے انڈ پہ ہم نے سمت بون لگا کے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اب یہ پیپر ہمارا لگ گیا ہے اچھا یہ چھوٹی چھوٹی گھر کی چیزیں بنانے سے ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہت آسانی سے گزر جاتا ہے چلیں جی پھول تو سارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اپنے پیارے سے گلدان میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے کمرے کے ایک اونر میں اس کو سجا دیتے ہیں تو آپ کو یہ پھول کیسے لگے اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہوئے کہ آپ کو یہ پھول بنانے کا طریقہ سیکھنا ہے تو آپ لوگ مجھے کمر بکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا آج کے بلاغ کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں اور ہمارے لئے بھی ضرور دعا کیجئے گا اکی جی اللہ حافظ اللہ حافظ